مدر ڈیری مدر ڈیری کا فرنچائزی بھی بہت سے زیادہ پروفیٹیبل ہے دودھ ڈیری سے ریلیٹڈ آئٹم کا ڈیمانڈ کبھی بھی کم نہیں ہوتا مدر ڈیری کا اگر آپ فرنچائزی لیں گے تو آپ کیا کیا چیز بیچ سکتے ہیں دودھ ہو گیا دہی ہو گیا پنیر ہو گیا چیز ہو گیا اس ٹائپ سے ریلیٹڈ چیزوں آپ کو بیچنے کو ملے گا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مدر ڈیری انڈیا کی ایک ایک ایسی ملیٹی ہے عمول کے بعد مدر ڈیری کا بہت زیادہ نام ہے ابھی کی ڈیٹ میں اور انڈیا میں اس کے بہت زیادہ سارے فرنچائزی لگو ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مدر ڈیری کا فرنچائزی اپن کرنے کے لیے بہت زیادہ ایریا کا ریکوارمنٹ نہیں ہے یا کوئی کمپلیکس چاہیے یا ڈیر سارے جگہ چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا کمپنی نے اپنا نیم بنا کے رکھا ہوا ہے اس فرنچائزی کو اگر آپ اپن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو مینیمم پانچ لاکھ سے دس لاکھ روپیہ کا آپ کا خرچہ جائے گا اگر ہم بات کریں کہ کس ٹائپ کا لوکیشن چاہیے تو دیکھیں لوکیشن آپ کو ریسیڈنسر لگنا ہوگا جتما زیادہ ریسیڈنسر میں بہت سارے پبلک ہوں گے بہت ساری گھر ہوں گے تو وہاں پہ آپ کے جو پروڈکٹ بکنے کے چاند سے بڑھیں گے اور آپ کا پروفٹ مارجن بڑھے گا تو اسی لیے لوکیشن آپ کو ایسا دیکھنا چاہیے کیا گاؤں میں کھولیں گے تو چلے گا چلے جائے گا دودھ دہی سے ریلیٹڈ ریکوارمنٹ تو ہر جگہ گاؤں ہو یا شہر ہو تو یہ ایک ایسا فرنچائز ہے کہ گاؤں میں بھی اوپن کریں گے تب ہی آپ چلے گا شہر میں بھی اوپن کریں گے تب ہی آپ کو یہ کام چلے گا بات کی جائے کہ کتنا اس میں ایریا یعنی اسپیس کتنا چاہیے ہوگا تو اسپیس اس میں زیادہ سے زیادہ سو سے دو سو سکوائی پی ڈھائی سے اسکوائی پی انہف ہے فار دین انہف ہے اس ٹائی پر فرنچائز کو اوپن کرنے کے لیے ان فیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ کم اسپیس میں بھی لوگ آرام سے اوپن کر کے کام کر رہے ہیں زیادہ زیادہ اس میں دو تین فریزر رکھنے ہوتے ہیں ڈپ فریزر رکھنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس میں دودھ کو اسٹور کرتے ہیں دہی کو اسٹور کرتے ہیں اور اس ٹائپ سے ریلیٹڈ اور جیسے پانیر ہو گیا چیز ہو گیا اگر وہ نہیں بھی گا تو آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو دو بڑے بڑے فریزر آپ کو لینے پڑیں گے یہی آپ کا ایک میجر انفیسٹمنٹ ہے اس کے علاوہ کامپنی کے اگر فرنچائزی فی کی بات کی جائے تو پچاس ہزار روپیا کامپنی کا فرنچائزی فی ہے جو کی جنرلی نون ریفرنڈبل ہوتا ہے نیچٹ اگر بات کی جائے کیا کامپنی روائلیٹی چارج لیتی ہے بلکل نہیں لیتی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے بونس پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو انفیسٹمنٹ کیا بار بار کی جو یہاں پہ کھیل ہے جو گیم ہے وہ کمیشن پہ چلتا ہے جیسے دودھ کے پیکٹ پہ کمیشن انہوں نے فکس کیا ہوا ہے بیس سے پچیس پرشنٹ کا وہیں آپ کو دودھ دہی پنیر جو بھی اس ٹیپ کا ہے تو وہاں پہ اس ٹیپ کا کمیشن انہوں نے فکس کیا ہوا ہے تو جو بھی دودھ آپ بیچیں گے تو جتنا کمیشن آپ کا رہے گا وہی آپ کا پروفیٹ ہے بات باقی جو بھی اس کا کوسٹنگ ہے وہ کمپنی کے کھاتے میں جائے گا تو اس لئے انہوں نے کسی بھی ٹیپ کا روائلیٹی نہیں لیا ہے کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی دیکھا جائے تو پروفیٹ کو ہی شیئر کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ڈائریکٹ لی اس لئے یہاں پہ کوئی ٹیپ کا روائلیٹی نہیں ہے جو کہ یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے بات کریں کہ کتنا اس میں سٹاف چاہیے ہوگا تو زیادہ زیادہ ایک سے دو سٹاف اس میں انہوں ہے مور دین انہوں ہے فار دین انہوں ہے اگر آپ کا خود کا کیرانہ کے سٹور ہے تو آپ آرامس اوپن کیجئے کمپنی اس ٹیپ کے سٹور کو پریفر کر دیئے کیونکہ کیرانہ کے سٹور پہ ویسے بھی اس آس پاس کے لوکیشن کے لوگ آتے ہیں تو آپ کو ایک اڈیشنل ایڈوانٹیز ملے گا کہ آپ کا پروڑک دے ون سے بکے گا دوسرا ہوگیا اگر آپ چاہیں تو اس ٹیپ کے سٹور اوپن کر کے چھوٹا موٹا آپ اس میں اور بھی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں جیسے نمکین وغیرہ ہوگیا اس ٹیپ کی چیزیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کولڈنگ بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا رکھتے ہوئے تو اس ٹیپ کا اگر آپ یہ سٹور اوپن کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا ڈیپینڈ نہیں رہنا ہوگا مدر ڈیری پہ این فیکٹ آپ مدر ڈیری کا پروڑکٹ بھی بیج کے آپ کمیشن پروفیٹ آپ ارن کر سکتے ہیں اور جو ریشت او پروڑکٹ ہے آپ اس کو بیج کر کہ وہاں سے بھی آپ اپنے پروفیٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں پروفیٹ مارجن کی بات کی جائے تو کمپنی کا دعوائی کی تیس پرسنٹ کا پروفیٹ مارجن ہے وہیں ریٹرن آن انویویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو ایک سے ڈیڑ سال کے اندر میں آپ اس میں ریٹرن آن انویویسٹمنٹ آپ پرابٹ کر سکتے ہیں نیچ تب ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو اپلائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے بہت سارے ویڈیوز بنایا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ امول کا فرنچائزی کیسے لے سکتے ہیں برگر کنگ کا آپ کیسے لے سکتے ہیں ڈی ٹی ڈی سی ہر ٹائپ سے ریلیٹر ویڈیوز میں نے بنایا ہے تو اگر آپ نے ان سب کو نہیں دیکھا ہے تو چینل پر ویڈیوز کے سکشن میں جائیے اور انڈ ایکسپلور کیجئے وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ جائیں گی یا جسے بھی فرنچائزی کو آپ کو لینا ہے اس کا نام لکھئے اور اس کے آگے لکھئے فرنچائز ڈور جیسے امول کر لینا ہے آپ کو تو امول سے ریلیٹر ویڈیو دیکھنا ہے تو امول فرنچائز ڈور ایسا کر کے جیسے آپ سرچ کریں گے تو ہمارا ویڈیو آپ کو دیکھ جائے گا آئیے میں آپ کو آپ دکھاتا ہوں کہ مدر ڈیری کا فرنچائزی آپ کیسے اپلائی کریں گے سو اس کے لیے ان کا اوفیشل لنک ہے مدر ڈیری ڈوٹ کوم سلیس بزنس پارٹنر اس سے ریلیٹر آپ کو لنک میں نے ڈیسکرپشن میں دے دیا آپ کو کچھ بھی سرچ نہیں کرنا ہے یہ مدر ڈیری کا اوفیشل پیب سائٹ ہے آپ سیدھا وہاں پہ جائیے گا کلک کیجئے گا تو آپ کو یہ ہوم پیج آپ کو دیکھ جائے گا یا آپ چاہیں تو گونگل پہ جا کے سرچ کیجئے اپلائی فور مدر ڈیری فرنچائزی جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ آئیے سیکنڈ نمبر پہ دیکھ رہا ہوگا بزنس پارٹنر اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو جیسے آپ ان کے ویب سائٹ پر آئے گے تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا بکم مدر ڈیری پارٹنر بٹ اس سے ریلیٹڈ یہاں پر کوئی بھی میل انہوں نے نہیں دیا لیکن بگر انہوں نے دیا ہوا کورپوریٹ آفیس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز نویڈہ میں یہ زیادہ دور نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو ایمیل ایڈیس دیا ہوا ہے کنجیومر ڈٹ سرویس ایٹ مدر ڈیری ڈاٹ کم یا آپ کو جانا ہے کونٹیکٹ اس میں اینڈ آور آفیس سوالے سیکشن میں آپ کلک کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے جیسے کورپوریٹ آفیس جیسے میں نے سرچ کیا تو یہاں پر دیکھئے میل کیا ملیا کنجیومر ڈٹ سرویس ایٹ مدر ڈیری ڈاٹ کم تو آپ کو اسی پر جا کر اپنے میل ڈراب کرنے میل میں آپ کو کیا لکھنا ہے تو میل میں آپ کو بیسیکلی لکھنا ہے کہ ڈیئر سر آئی ایم انٹرسٹیڈ انٹرسٹیڈ اینٹرسٹیڈ اینٹرسٹیڈ فرنشائزی آف مدر ڈیری in my area آپ اپنے ایریا کا جگہ بتائیے کتنا ایریا وہ بتائیے کتنا آپ کا انکم ہے وہ بتائیے اپنا نام بتائیے اور اپنے موبائل نمبر کے ساتھ ایمیل کو فوروارڈ کر دیجئے کمپنی کے طرف سے اس کا ویریفیکیشن کیا جائے گا آپ کو کال کیا جائے گا اور آپ کو ان کے آفیس میں بولایا جائے گا اور تب آگے کا پروسس وہ کمپنی کرے گیے چونکہ 5 سے 10 لاکھ روپیہ کا آماؤنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تب بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں کیونکہ بھارس سرکار کے طرف سے آپ کو پورا سپورٹ دیا جائے گا اور بھارس سرکار نے ایک سکیم لانچ کیا اس کا نام ہے مدرہ لون اسکیم مدرہ لون اسکیم کے تحت آپ 10 لاکھ روپیہ تک آپ آپ لون کراپٹ کر سکتے ہیں اور کافی کم انٹریسٹ ریٹ پہ 8 سے 10 پرسند کے انٹریسٹ ریٹ پہ مدرہ لون لینے کے لیے جب بھی آپ جائیں گے تو کون سا ڈاکومنٹ کا ریقوارمنٹ پڑے گا تو بیسک ڈاکومنٹ ایک چاہیے ہوتا ہے جو کی آپ کا ادھار پین بینک اسٹیٹمنٹ یہ سوام بات لیکن سب سے جو میجے ڈاکومنٹ ہے اس کو بولتے ہیں پروجیکٹ ریپورٹ بینہ پروجیکٹ ریپورٹ کے آپ کو لون نہیں ملے گا اچھا پروجیکٹ ریپورٹ ہی لون ملنے کا گیرینٹی ہے 90% لوگوں کا لون ہی سیلیے ریجیکٹ ہوتا ہے کیوں کیونکہ پروجیکٹ ریپورٹ دمدار نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا تو صحیح پروجیکٹ ریپورٹ پانے کے لیے آپ مائی پروجیکٹ ریپورٹ ڈاٹ کم ویب سائٹ ور آپ وزیٹ کیجئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دی ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ جائیے پیج جائیے آپ پر اپنے انکوائری کو ریز کریے موبائی نمبر ڈالی آپ کو کمپنی کے طرف سے پر پر وی میں کونٹ کر لیا جائے گا اور آپ کے لیے ایک بیش پر کیو سو مچ تک کیر ببائی